بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل محمد الرحمن الرحیم یہ سامنے آپ کو سکرین پر نگا آ رہا ہے سپریم برائنڈ ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہاں پاکستان میں ہر بندوں میں تاجیب ہوں کمپنیاں ہوں یا موٹی نیشن کمپنیاں ہوں انہوں نے کوشش یہ ہے کہ عام آدمی کو کس طرح متاثر کیا جائے اور کس طرح ان کے دلوئین کیا جائے آج میں آپ کو سل سے پہلے یہ ویڈیو نمی رہتی ہیں تو یہ سپریم چیداری میں تھوڑی سی معلومات دینا چاہے گے یہ سپریم کا مین برینڈ ہے یہ دو سو پچاس شروف میں ایک انق caba ہوا کرتا تھا ایک دب باجیو عملیہ کرتے تھی یہ بڑھتے Pan pe Baldur معلومات دو سو پیشند امید تا شرک میں بڑھتے امید تا میاکار ا THEY یہ اشتا ہیار تین سو پیچتر relationship وہ بھی یا ویر ہے یہ پچھلے پندر سے سولہular ماں گڑھ رہے ہیں ہمارے پاکستانی کے بارے میں یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں ہمارے پاکستان جیسی بہت کو کہیں نہیں ہے یہ جو انہوں نے ڈبا بنیا تھا یہ دھئیس سو گرام کا دیا کرتے تھے پہلے پھر کیونکہ مہنگائی ہوئی اور کیونکہ یہاں بولتا کوئی نہیں نہیں انہیں 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 ایک افیشل ایپ سائٹ رہنے کی کوشش کیا ہے ان کی افیشل ایپ سائٹ نہیں ہے بہتا میں آپ کو ان کا یہ فیس بک پیگ جو ہے وہ موجود ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اس جو دھئیس سو گرام کا پیکٹ ہوا کرتا تھا اس نے دو سو گرام کر دیا پھر ایسا ہوا کہ پھر میں ہوا ہی ہوا یہاں پہ حالات بدلے انہوں نے اب اس کی جو بیٹ ہے وہ اور کم کر کے ایک سو ستر گرام کر دیا ہے اور اسی کیونکہ ساڑھے تین سو پیچھتر گیا کر دیا ہے آپ کو مائٹیپلائی کر لیں کہ ایک سو ستر میں یہ ان کا دبے کا غزل بھی شامل ہوتا ہے اور یہ جو چاہے ہوتی ہے وہ تقریباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک سو اور پچاس کرام ہوگی اور اس کی قیمت تقریباً ساڑھے سال سال پہ ہے اسی طرح میں آج آپ کو سپریم پیڈکشن کروا رہا ہوں واقعی میرا خدا نہ خاصہ ان کمپنیوں سے مقابلہ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور یہ ہے سپریم کا برینڈ جناب اور یہ آپ سپریم بھی دیکھ چکے ہیں انگل کے ان کی جو ازرٹائزمنٹ ہے یہ دیکھئے جی جی چاہ رہی ہے ماشاء اللہ ان کو ازرٹائز کو میں نے وہ کرنا بھی نہیں ہے تو کیونکہ میں شروع سے یہ اس پہ دوس کر رہا ہوں اور یہ بڑی حیران کی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ انہوں نے کب ایک سو ستر روڈہ کر دی ہے اسی طرح یہ آپ آئے دن جو ایک خاص برینڈ ہے جناب ٹکسی کا یہ ان کی افیشل ویب سائیڈ ہے آپ ان کی افیشل ویب سائیڈ دیا جائے آپ کو کہیں انہوں نے اپنا ریل نہیں دیا ہوا نہ بھرگبانے دیا ہوا ہے نہ ٹکسی نے اور اس کے ساتھ یہ جناب کوکاکولا کی افیشل ویب سائیڈ ہے اس طرح انہوں نے اپنا چسیل برینڈ کی کسٹ نہیں دیئی کہ لوگ دیکھ سکیں اور ان کو پتا جائے سکیں کہ یہ چیز ٹک نہیں ہے اگر آپ کو نہیں چلتا ہوں وہاں تھوڑا سا جو آج کا بگان میں جاتے ہوگی اگر پیپسی خریدتے ہیں تو اس میں ایک سٹوری دیا ہوا ہے جو ایک جو پرائیس کمپنیاں ان کو آفر کر دیئے ہیں کہ یہ کتنے کا بیچیں یہ چالیس روپے کی وہ شیشے ہالی دو سو پچار سمیل کی موتل ہوتی ہے یہ چالیس روپے کی ان کی سیل پرائیس ہے اور اس ان کو کمپنیاں چار سو پانچ روپے یا چھے دیتی ہو گیا رہے ہیں یہ تیس بھتیس روپے کے ساتھ خرید کے اس موتل کو دقریباً ساٹھ روپے میں تمام دکاندار بیچے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے تو ہمیں نہیں کہا سکتا کہ یہ جو برائی ہم لوگ ڈیلی پیتے ہیں کھاتے ہیں ٹکسی کے یہ دو ہر سیون اپ ہے تو ان کا دو شیشے والی بوتل ہے اس کی کاسٹ ہے جناب چالیس روپے ہیں اچھا یہ تیسو ایمل کا ایک پیٹٹ ہوتا ہے اس کی کاسٹ پچاس روپے ہے اور ہم اس کے تقریباً ٹیم سو ایمل کا جو پیٹٹ ہے یا وہ بوتل میں نمتی ہے یہ ہمیں سوردہ کی خود لیتا ہے دکاندار جب بیار جاتے ہیں یہ وہاں کی بار نہیں کر رہا عام دکان کی بار کر رہا ہوں آپ محلے میں کسی بھی جگہ محلے نہیں چلے جائیں کسی بھی جہزہ چلے جائیں آپ کو یہ جو ٹیسو ایمل کا پیٹٹ ہے بوتل ہے یہ آپ کو سوردہ میں جاتے ہیں ایکٹر اس کی کاسٹ پچاس روپے جس پہ انہوں نے سیل کرنی تھی اچھا جی ایک لیٹر کی بوتل کیا ہے یہ کہہ رہا ہی ایک سو بین سیدہ کی ہوتی ہے اور ہمیں مارکیر سے تقریباً ڈیو سو اپنی دو سو میں دکاندار ہمارے پلے ڈا رہے ہیں اسی طرح یہ ڈو ایڈیو بوتل جو انہوں نے ایک سو ساٹھ روپے میں سیل کرنی تھی یعنی اس میں ان کا پرافٹ شامل ہے یہ تقریباً ایک سو چالیس روپے ایک سو دعویس روپہ کی کرنی کو بھیلے ہی ہے بیس پہ یہ لے رہے ہیں مگر آپ کسی بھی دکاندار سے یہ پیپسی لے نہیں جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک سو ستر ایک سو اسی روپے کا چمہ لگاتے ہیں اسی طرح پیپسی اور کوک دنوں سے نہیں ہیں ان کی ریج میں خاص فرق نہیں ہوتا اب یہ کیا کہ پیپسی اور کوک جو ان کو ایک سو چالیس روپے میں یہ آپ کو اسی اور باز وقت تو یہ دو سو میں بھی دکاندار آپ کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح ایک سو دو لیٹر کی جو بوتل ہے ماشاءاللہ وہ آپ کو یہ دو رہے ہیں ان کو دو سرکہ کی مگر آپ جب بھی کسی دکاندار سے خریب ہو جائیں گے وہاں سے آپ کو دھائی سو اور تین سو پر ملے گی اس میں بھی ان کا پرافل شامل ہوتا ہے اور وہ دو سو کہ انہوں نے سیل کرنے گی مگر بدکیس ہوتی کیونکہ پاکستان نے طرح کینٹے چک نہیں کرتا کوئی کسی سے پوچھتا تک نہیں ہے کہ جناب آپ چاہ کر رہے ہو تو اس لئے اپنی ملدی سے انہوں نے یہ کاسٹ لوگائی ہو گیا میں ویڈیوز زیادہ لمباری کرنا چاہتا اسی طرح ہی یہ امردہ پاکستان نے جی ہے جی آپ کو یہ سنکر حیرت ہو گیا اور بعض دات آپ حیرت میں بھول بھی ہو آئیں گے کہ جی پاکستان میں اس وقت جو دیسی جی جی جو اگٹائی ہو چاہ رہی ہے کمال کا دیسی بھی آیا ہوگا ہے اور اس کی طرح سنیوں نے اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے جو آماد میں تو نہیں سکتا آئی وقت جو اگناس وقت ہی ہم لوگ کھاتے ہیں اس کی کراسٹ مختلف ہے جو کراچی سے گھنی آتا ہے جو کراچی برینڈ ان کو کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا رہا ہے جو کراچی برینڈ ہوتا ہے اس کی کراسٹ سپیشلی ہے کراچی برینڈ جو انہوں نے دہی رکھ میں بھیجا جاتا ہے یا غریب علاقہ جہاں پہ کل چکتے میں نہیں جاتا ہے وہ پچھا ساٹھ پر سستہ کر کے دباندار دبا کی مددیں لوگوں کو دے رہا ہے اور پھر انہوں نے جو ایک اور کارنما سنجام دیا کہ ایک کیجی میں یہ نہیں آرہا یہ آر سو اور نو سو گرام میں تحقیم میں لوگوں کو دینا شروع کیا ہوا ہے اور جس سے لوگ خال جائی جا رہی ہے ایک تھی مہنگائیوں یا دوسری انکمپٹی میں بھی پاکستان میں جو سنجھے کہ برا غر کیا ہوا ہے آپ کسی بڑے اچھے سٹور میں چلے جاتے ہیں میں اس سٹور سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بڑا سور ہے اس میں آپ کو کیوں نہ لگا جاتا ہے میں ایک اگری ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہرائی جی اس میں جو ریٹ آپ کو دھی جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے کیونکہ دل کے انڈ پر آپ کو سیلز ٹیکس ایکسٹرہ ڈال کر اور جو آپ کی یہ پیپسی اور کوک ہے اس کے دل آپ سے نہیں حصول کیا رہا جاتا ہے جو آپ کو پاکستان میں حصول کر رہا ہے ہم بڑا کشتے ہیں کہ ہم نے آپ دکاہم پہ گئے تھے اور وہاں سے ہم نے جو بڑا ہے یہ اتنی کی دیا اور یہ اتنی کی دیا اور پتہ آپ تو تب لگتا ہے جب آپ گھرہ کے دل دیکھتے ہیں کہ دل کے ساتھ کیا کیا ہے میرا پاکستان ہے ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدارہ جمعل صاحب آپ نے محبانی کیا ہے پاکستانی قوم پر آج پاٹرول آپ نے سسا کر دیا ہے تو ایک محبانی اور کریں کہ کمس پر مستوز یا دکان داری کو چکی کر دیں کہ یہ دنہار ساتھ کیا کر رہے ہیں ایک پاکستان جو یہ ایک سو چالیس سو پیچے دیتے ہیں ہمیں دو سو پر کی دورے ہیں اور یہ اتنا بہت ضرم ہے پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ناجاز منافق کر رہی کا تو اس میں ثلاثہ اگر ہو سکے تو آپ محبانی کریں جیسے یہ ریک واپس آئے ہیں تو باقی بھی آ جائیں گے ڈالر واپس آ رہا ہے اور ان دکان داری کو بھی چھوڑا سا اگر یہ بہت ضرم ہے تو میرے خیال میرے ایک واپس آ جائیں گے آپ کا بہت شکریہ میرا یہ چانل دیکھتے ہیں یہ تاکہ آنے والی بھی 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 بات کریں بہت شکریہ جنب اللہ موسیقی 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 موسیقی